اسلام نیکو ویورٹس کیسے ہیں آپ اس ویڈیو کا تعلق ہے قانون کے حوالے سے بھی ہے قانونی مشاورت کے حوالے سے بھی ہے اور میں سمجھ داؤں ہوں کہ اس کے اوپر جتنی ڈیبیٹس کیجئے ہیں وہ کم ہیں ہم میں آپ سر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے شادی اپنوں میں کریں ہم بہت نسل پرست ہیں ہم بہت جو ہے وہ علاقائی میں علاقائی یہ میں نے اپنے سے لفظ نکالا ہے علاقائی پرست بھی ہیں کلر پرست بھی ہیں اور اس کے بعد قومیت پرست بھی ہیں برادری پرست بھی ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جو ہے وہ پاکستان میں ہی بے آئی جائیں اس میں کوئی جرم نہیں ہے ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیٹی بہن یا کسی اپنے قریبی جو لیڈیز ہیں لڑکیاں ہیں بچیاں ان کو اپنے رشتہ داروں میں بیائے اپنے علاقے میں بیائے اپنی قوم میں بیائے لیکن یہاں پہ جو پرسنٹیج چل رہی ہے ڈیووز کی جو بھی لڑکے آتے ہیں خاص طور پر لڑکوں کی حوالے سے میں بات کروں گا ڈیووز کی ایوریز چل رہی ہے جب کوئی لڑکی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شادی کرتی ہے جیسے ہی لڑکا یہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ اس کی کوششتی ہے کہ میں کس طریقے سے اس فیملی سے نکلوں کس طریقے سے میں اس فیملی سے اپنی جان چھوڑواؤں اس کی جو چند وجوہات ہیں جس کا میں آج ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم جب پاکستان میں کوئی بیٹی شادی کرتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بڑھ چٹ کر بیان کرتے ہیں ہم ایسے ایسے جو ہے خواب دکھاتے ہیں لڑکوں کو ایسی ایسی جناب ہم پاکستان میں جا کے انڈیا میں جا کے انگلہ دیش میں جا کے شوخیاں مارتے ہیں ویلڈ ڈریسٹڈ گاڑیاں کاریں حالانکہ ہماری یہاں پہ جو ریٹ سیچویشن ہوتی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے زیادہ تک جو بچیاں بیٹیاں بینیں ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہیں یعنی کہ والدین کے ساتھ اپنے بین بائیوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں تین کمروں کے گھر میں ہماری اتنی مجبوریاں ہیں کہ دس دس گیارہ گیارہ بندے رہ رہے ہوتے ہیں بارہ بارہ بندے رہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ایسی سیچویشن بھی ہیں بعض وہاں پہ پندرہ پندرہ بندے بھی رہ رہے ہیں دہری بات ہے ہر انسان کی مجبوری ہے ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم اس پہ بات بھی نہیں کرتے لیکن اگر پہلے دن سے رہ لیڈی بتائیں ان لڑکے والوں کو کہ بھائی پاکستان میں جو آپ یاشی کرتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں یہاں پہ صبح جو ہے چھ بجھوٹ کے سارے سب نے کام پہ جانا ہوتا ہے یہاں پہ ایک کمرے میں چھے چھے بندوں نے گزارا کرنا ہے ہاں ہماری یہ حالت ہے یہاں پہ صبح کا کھانے کا پتہ ہوتا ہے دوپیر کے کھانے کا نہیں پتہ ہوتا ہے دوپیر کے کھانے کا پتہ ہوتا ہے شام کے کھانے کا نہیں پتہ ہوتا ہے اور ہماری بیٹی باہر نکلتی ہے بڑی میند سے کما کے لاتی ہے یا ہم اس کا بڑی میند سے کنٹریکٹ چلا رہے ہیں اور یہ پیسے ہم اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں بڑی مجبوری میں ادا کر رہے ہیں اور یہاں کے حالات بڑے سخت ہیں اور یہاں کا جو محول ہے اس کے اندر جب آپ بیٹا آوگے تو بڑی مشکل سے آپ نے ایجیسٹ کرنا ہے بڑی قربانیاں دینی ہے شاید آپ کو بڑے مشکل ترین حالات میں گزرنا پڑے شاید آپ کو جو ہے پاکستان میں جن محلات میں ہم رہ کے آتے ہیں جو خواب لے کے آتے ہیں وہ خواب یہاں پہ نہ ملیں یہاں پہ بیٹا جی یورپ کا صرف نام ہے حقیقی مانت میں یورپ جو ہے وہ ایک قسم کی جہانم سے کام نہیں ہے وہ جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ریڈیو پہ سنتے ہیں اخبارات میں پڑھتے ہیں یہ وہ یورپ نہیں ہے بیٹا جی یہ یورپ ہے انتہائی مشکت کا یہ یورپ ہے میند کرنے کا یہ یورپ ہے یہاں پہ ہم غربت کی جو ہے آلہ ترین جو قسم ہے بدترین قسم جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں رہتے ہیں کل بیٹا جی آپ نے آ کے میند کرنی ہے آپ نے ہماری بیٹی کو بھی ساتھ چلانا ہے ہمیں بھی ساتھ چلانا ہے اور کل کو یہ یہ مشکلات ہمیں پیش آ سکتے ہیں آپ کو زبان نہیں آتی پہلے آتے ساتھ آپ کو بڑے ہی ایک مشکل اور جو ہے اہم ترین جو ہے وہ دور سے گزرنا پڑے گا اور یہاں پہ جو ہے حالات جو ہیں وہ جو دکھائے جاتے ہیں وہ نہیں ہیں آپ نے آتے ساتھ جو ہے انتہائی مشکل کا شکار ہونا ہے آپ نے جوائنٹ فیملی کا جو ہے اس جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہنا ہے اور یہاں پہ آپ نے بڑے ہی مطلب ہے کہ کیرفل ہو کے پہلے دو چار مینے چھ مینے سال نکالنا ہے جب آپ بیٹا سیٹل ہو جاؤ گے تب آپ کے لئے آپ اپنا مکان ڈھونک سکتے ہیں آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہو سکتے ہیں اور کبھی بھی اس لالج کے اوپر جو ہے نا رشتہ نہ ہو کہ کل جو ہے آپ اپنی فیملی کو سیٹ کرنے جا رہے ہیں اور کبھی بھی اس لالج پر رشتہ نہ ہو کہ مجھے یہ باہر لے کے جائیں یقیناً کئی شادیاں جو ہیں راستے میں ٹوٹ گئی ہیں کئی شادیاں جو ہیں وہ نکامی کا شکار ہوگی اس وجہ سے کہ پیپر ہمارے نہیں بن رہے لڑکے کو بلکل واضح ہونا چاہیے ان سے کوئی بات نہ چھپائیں ان کے آگے اپنے آپ کو بڑھ وڑھا کے نہ پیش کریں انہیں کہیں جی یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں یہ ہم پاکستان آگے پہنتے ہیں وہاں تو ہمارے کپڑے باز قد اس طریقے بھی نہیں ہوتے وہ ایک ایک کپڑے ہمیں پتہ نہیں کتنی کتنی مرتبہ استعمال کرنے پڑتے ہیں اور بڑی مشکل سے ہم اپنا گزارہ کرتے ہیں کھانے مارکیٹس اس طرح کٹھا سودا لے کے آتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے تو یہ وہ چند چیزیں تھیں اس پہ دو گھنٹے میں لگا رہا ہوں تو وہ بھی کام ہے لیکن یقین ہے اس چھوٹے سے میسیج سے آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے اگر ممکن ہو سکے تو کوشش کریں یورپ میں ہی کوئی اچھا لڑکا مل جاتا ہے تو لڑکی کا فیصلہ کر دیں اگر کسی بین پائی کو آپ سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کوئی چیز چھپائیں نہیں انہیں بالکل واسعہ بتائیں ان کے سامنے سونے کی رنگز پین کے جو ہے گولڈ پین کے یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز جو یہ ثابت کرے کہ آپ بڑے یہاں پہ مہان ہیں بڑے امیر ہیں بڑی آپ کی جو ہے اسائش والی زندگی ہے لڑکا جیسی آئے گا تو جنت میں آجے گا آتے ساتھ اس کے لیے دودھ کی نہریں شہد کی نہریں چل پڑیں گی تو یہ وہ چیزیں ہیں ناکامی کی جزاک اللہ خیر نئی ویڈیو کو انتظار کیجئے گا انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی رب راکھا